اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالیم آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقطتا من لساری یفتح قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور ارض وصداء اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا التباع احوارنا الباطل باطل ورسق نشتناب ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نور کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مزمیل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدسر کے آغاز کی پانچویں وہی تقریباً اس پر یما ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی صورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا نفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ احضر قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی صورت ویسے جیسا کہ میں تعروف قرآن کے زمین میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ بزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن القافیہ الشافیہ ام القرآن اساس القرآن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع ساتھ آئیتیں ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافی کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جزر ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر ساتھ آیتیں مناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سراط اللذین عنمت علیہم وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کہ نتیہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مواقف اور کوفے کے جو قرآن تھے ان کا بھی مواقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورہ کا جز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بہردقل ہوا ہے جنہوں نے ملکہ سما کو لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت میں شامل سمجھتے ہیں باقی صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے صدق اللہ العظیم درج کی گئی ہے